ایک واپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواغت ہے جاوک تو مدر پردیش کا سیاسی سمی کرن تو بگڑ گیا ہے لیکن آنے والی شناب اینی بیہار میں کس کی بننے زاری سرکار آج شناب ہوتے ہیں تو کیا کہتا ہے بیہار کا سب سے بڑا اوپنین پول اور کون بننے زارہ ہے مکمنتری اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس پر ایک بڑی کبر ہے یہاں پر آر جیڈی کانگریس مہاگڑ بندن میں سیٹ بٹواری کو لے کر بڑی کبر یہاں پر نکل کر رہی ہے یہاں پر اسی سیٹوں کا دعویٰ یہاں پر کانگریس کر رہی ہے دراصل کانگریس کا کہنا یہاں پر ہے کہ پچھلی بیہار سب سے چناب میں کانگریس اکتالیس سیٹوں لیکن آر جیڈی کا ساب طور پر کہنا ہے کہ اتنی سیٹیں ان کو نہیں دی جائیں گی تو اس بار کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے بیہار بیدھن سب سے چناب کے لیے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جیڈیوں کی جو مہا سب سے کی گئی تھی یہاں پر مکمنتری ندیش کمار کی اگبائی میں جنہم دن پر ایک بڑی یہاں پر ریلی کی گئی تھی لیکن اسرائیلی میں جیادہ تر لوگ جوڑے نہیں اس کا ساب طور پر نمان لگایا جا رہا ہے کہ بیہار میں کچھ ٹھیک نہیں ندر آ رہا ہے لیکن پردان منتری موڈی جی امیت شاہ یا پر جس سرطار سے پلٹ وار یہاں پر بی جی پی نے کیا ہے اس سے کیا یہاں پر آنکرے نکل سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر بی جی پی دعویٰ کر اس وار کی وہ اکیلے بھی چناب میں جا سکتی ہے اور اکیلی چناب میں جاتی ہے تو پھر کیا بی جی پی کو یہاں پر بہوت کا آکڑا ملے گا اس پر کیا کہتا ہے آنکرے آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ مہاراشتر سے بھی بڑی کبر یہاں پر ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے سرکار ایسی ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے لیکن بی جی پی اکیلے دم پر یہاں پر مجبورت نظر آ رہی ہے لیکن کیا اور آنکرے بن سکتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کیا یہاں پر اوبیشی جو ہیں وہ ایک نئے رول میں یہاں پر آ سکتے ہیں اور کچھ سیٹے جو آر جی ڈی کی ہیں ان پر کچھ نہ کچھ ایک بڑا یہاں پر ماہول کر سکتے ہیں ایسی کھاور یہاں پر نکل کر آ رہی ہے کہ کچھ سیٹے آر جی ڈی کی اوبیشی اپنی طرف کر سکتے ہیں یہ یہاں پر آخرے نکل کر آ رہے کیونکہ ساٹھ سا ستر سیٹوں پر مشلم جو بوٹر ہیں وہ ننائک ہوتے ہیں اور کہنے کہیں ساٹھ سا ستر سیٹوں پر کافی مہتنی بھومکا میں آ سکتے ہیں لیکن بیہار بیدان سپر چناف 2020 کے لیے کس پارڈی کے ساتھ کس کا گڑھ بندن سب سے اچھا ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہم آپ کو اپنے دکھائیں گے لیکن ایک اور بڑی قبر بیہار کے اندر جی ڈیو کو لگ سکتا ہے جھٹا کیونکہ یہاں پر لندن میں پڑھتی ہیں پوشپم پریہ اور ساپ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ سی ایم بنتی ہیں تو دو سال کے اندر وہ بیہار کی تصویر بدل دے گی یہاں پر یوباؤں سے لے کر بیروزگاری ہر طرح کی جو سمسیاں بیہار کے اندر اتمن ہیں ان کو سماپت کر دیں گی تو جی ڈیو کو یہاں سے بھی جھٹکا لگ سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ان کے بارے میں اپنی پرتکریہ دیجئے پوشپم پریہ جو جی ڈیو نیتا ہیں ان کی سپتری ہیں اور انہوں نے یہاں پر سی ایم پت کا دعویٰ رکھا ہے تو یہ بھی کافی مہتون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کے جو پی ایم موڈی کا اب تک کا کامکار کیسا رہا ہے بیارک اندر اس کے آنکرے آپ کو دکھاتے دیکھیں سب سے اچھا کہنے والے لوگ جو ہیں 27% ہے اچھا کہنے والے 36 اوسطن جو لوگ ہیں وہ 21% یہاں پر ہیں خراب کہنے والے 11% بہت خراب کہنے والے صرف اور صرف 3% لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن پاس سال میں نتیش کمار کا کام کیسا رہا ہے اس پر بھی آپ کو آنکرے دکھاتے دیکھیں بہت اچھا کہنے والے 27 ہیں اچھا کہنے والے 49% لوگ ہیں اوسطن جو آنکرہ ہے وہ 30 ہے خراب کہنے والے 10% ہیں اور بہت خراب کہنے والے کیونک 2% لوگ یہاں سے آتے ہیں اب آپ کو آنکرے دکھاتے ہیں کیا بی جی پی کو اقلی چنابی میدان میں ہونا چاہیے چناب میں جاتے ہیں تب ہی یہاں پر ملکن نظر آتا ہے 53% لوگوں کا ماننا ہے یعنی یہاں پر جو آنکرہ ہے وہ بی جی پی کی پکش میں جاتا نظر آ رہا ہے اور پی ایم موڈی کا چہرہ لے کر وہ اگر چنابی میدان مطردتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے 35% وہ سکسس ہو جائیں گے پتہ نہیں یہاں سے 12% لوگ ہیں اب بیہار میں سب سے بڑا مدہ کیا بن سکتا ہے دیکھیں بی جی پی اور یہاں پر جیوڈو شرکار میں ہیں لیکن اس بار کچھ مدے یہاں پر نکل کر آ سکتے ہیں جن میں آرکشن بیروزگاری سکچہ بیوستہ اور کئی ایسے مدے ہیں جن پر بیہار میں اس بار چنابی مدی یہ بن سکتے ہیں جن میں برشتہ چار رشاہ سن بیوستہ بھی کافی مہتبور مدہ ہونے والا ہے تو 2015 کے بھی آنکرے اگر آپ کو دکھا دیں جس میں جیوڈو جو ہے 71 سیٹے حاصل گھی تھی لیکن جس سوکار سے محول بنا ہے اور جس سوکار کے آنکرے بنتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد جن کو نقشان ہو سکتا ہے یہ آنکرے دکھا رہے ہیں ایسے سیٹے پچھلے چناب میں جیتے ہیں لیکن اس بار کتنی سیٹے وہ جیت سکتے ہیں اس کے ابھی آنکرے آپ کو دکھائیں گی کانگریز جو ہے 27 سیٹے 47 سیٹے پر چناب لڑی لیکن 68 سیٹے حاصل کی لیکن اس بار وہ اصل سیٹوں کا دعوی رکھ رہے کے ایسے سیٹوں پر اور وہ چناب لڑیں گے تو کیا آر جنی کانگریز میں بگڑھنے والی ہے اس کے آنکرے بھی آپ کو دکھائیں گے بی جی پی 53 سیٹے حاصل کی لیکن آنے والی چناب یعنی 2020 میں کتنی سیٹے کے سوارڈی کو جا سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے کس سے اچھا مکمتری کون بن سکتا ہے بیہار کے اندر اپنی رائے دے سکتے ہیں نمبر ایک اگر بات کے ندیش کمار کیلئے آپ کتنے نمبر یہاں پر دیں گے یہاں پر اگر تیجسری یادف کی بات کے تو کتنے نمبر آپ ان کو دیں گے بی جی پی اسے طرف سے جو یہاں پر کہہ سکتے سوزل مو دیجی ہیں ان کو آپ کتنے نمبر دیں گے یہاں پر مکمتری کی طور پر یہاں پر کانگریز سے پٹیاسی کو کتنے اور یہاں پر تیج پرتاب یادف کو کتنے انک آپ دیں گے اپنی رائے کمر بخم دیجیے دیکھیں اگر بات کریں تو بیہار میں کل 243 سیٹھے آتی ہیں اور 122 سیٹھوں پر پور باہمت کی سرکار آز آتی ہے لیکن 2020 میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس پر بھی سروے کی آنکرے آپ دیکھئے دیکھیں اگر بات کریں تو اس وار جو گڑ بندن ہیں یعنی بی جی پی جی ڈیو گڑ بندن میں آ سکتی ہے یہاں پر سلطور کے حوالے سے بڑی خبر ہے اور اس سے پہلے بھی وہ سرکار میں رہے ہیں اگر یہاں پر الگ الگ چناب لڑتے ہیں تو پھر کی آنکرے بنیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگر یہاں پر کانگریز آر جی ڈی میں سیٹھوں کو لے کر یہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو پھر آر جی ڈی کانگریز کیا سفتہ میں واقعی کریں گے اس کے کیا آنکرے بن سکتے ہیں دیکھیں اگر بات کریں تو بھارتے جنتہ پارٹی جو آنکرے بن رہے ہیں جس سرکار کا ماحول لحال بنا ہوا ہے اس لیے آپ سے بول رہے ہیں اگر آج چناب ہوتے ہیں تو بھر کس کی بننے زاری سرکار جس پرکار سے مدد پردیش میں پلٹ بار دیکھنے کو بلا ہے اس سے کہیں نہ کہیں اب بیہار میں بھی آنکرے بن سکتے ہیں اور بی جی پی جو ہے یہاں پر 53 سیٹوں سے بڑھ سکتی آگے یہاں پر آنکرے بن رہے ہیں کہ بی جی پی اس بار 80 سیٹوں تک پہنچ سکتی ہے اگر اکیلے چنابی میدان میں ہوگی اور یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر مان رہے ہیں کہ اس بار بی جی پی اکیلے ہی چنابی مینات میں جائے گی اور وہ اکیلے ہی یہاں پر جو ہے بہومت ناکرہ پارک کر لے گی لیکن اگر یہاں پر کانگریس آر جی ڈی میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک رہتا ہے تو پھر کیا آنکرے بنتے ہیں اگر الگ الگ وہ چناب لڑتے ہیں تو کانگریس کو سب سے زیادہ نقشان ہوگا یہاں پر اگر بات کریں رجی ڈی کا جو بوٹ شیئر ہے وہ او بی شی اور کانگریس میں بڑھ جائے گا جیسے رجی ڈی کو بھی یہاں پر نقشان ہونے والا ہے آگے آپ کو گڑ بندن کے آگے دکھائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر جی ڈی کی بات کریں اگر وہ اکیلے چنابی میدان میں جاتے ہیں پھر ان کو بھی یہاں پر نقشان ہوگا کیونکہ جو بوٹ شیئر ہے وہ بی جی پی کی طرف چلا جائے گا جی ڈی کا جو بوٹ شیئر ہے یہاں پر اگر بات کریں تو انہ دل کافی محسون ہونے والے ہیں انہ دل کی بات کریں جن میں سی ٹی آئی بامدل جو ہے سات سیٹے ان کے پکش میں جا سکتی ہیں اور یہ بھی کافی محسون بھومی کامے ہوں گے کہ وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں ہم سے پارٹی کو تین سیٹے ہاں پر جا سکتی ہیں بی آئی بی پارٹی کے لیے دو سیڈی یہاں پر جا سکتی ہیں اس کے علاوہ LGP LGP نے بھی یہاں پر دعویٰ رکھ رہی ہے LGP یہاں پر ساتھ سکتی رہی ہے جس بار وہ اکلی چنابی میدان میں ہوگی اور اگر وہ چنابی میدان میں اکلی ہوتے ہیں تو جو یہاں پر سروی کرتا ہے جو اکڑے بن رہے ہیں کہ آر سیڈی پکش میں جا سکتی ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اگر یہاں پر جیڈیو اور بی جی پی گڑ بندن میں رہتے ہیں LGP آ جاتے ہیں تو اس گڑ بندن کو 130 سیٹیں ملک سکتی ہیں یا آپ کے یہاں پر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ مہا گڑ بندن میں پھوٹ نظر آ رہی ہے اس کے ساپر طور پر سنکیت ہیں اور جس طرح سے یہاں پر OVC چنابی میدان میں ہوگی اور RGD کا بوٹ شیئر کر جائے گا اس سے یہاں پر RGD کو نقشان ہو سکتا ہے یہاں پر بن سکتے ہیں اگر آج چناب ہوتے ہیں تو 113 سیٹیں یہاں پر مہا گڑ بندن کو جا سکتی ہیں پھر بھی آپ کو بتا رہے کہ بیہار میں آنے والی چناب اکتوبر نمبر میں ہوں گے اور پانچ چرنوں میں یہ چناب ہوں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے بیہار میں اپنی بار کس کی سرکار کتنی سیٹیں کس پارٹی کو جا سکتی ہیں اور کون سے گڑ بندن کو بہومت کا اکرام ملے گا اپنی رائے کمر باکس میں دیجئے کیونکہ آپ کی رائے کافی مہت پون ہوتی ہے اور اگر آپ نے چینل کو سسکیب نہیں کیا تو کھلی جیے تاکہ آنے والی جانکاری کا نوٹشن آپ کو ٹائم ٹم ملتا رہے موسیقی موسیقی موسیقی